ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ببلی کچن کیسے ہیں آپ آشہ کرتی ہوں کہ آپ سب سید ماندور خوشہ حال ہوں گے آج کل بجار میں بہت بڑیا اور سستے ٹوماٹر آئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم آج ٹوماٹر سے ٹوماٹو ساوس بنائیں تو چلیے اسے ہم بنانا شروع کرتے ہیں بجار سے جب بھی آپ ٹوماٹر لیں اس طرح سے ریڈ اور فریش ٹوماٹر ہونے چاہیے اور جو بومبے کے ہوتے ہیں جن کو بولا جاتا ہے بومبے کے ان کے اندر گدہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے ساوس بہت بڑیا بنتی ہے تو میں نے یہ فریش ٹوماٹر سوہ کلوں کے قریب ٹوماٹر لیے ہیں ٹوماٹروں کو دھو لیں گے اچھی طرح ساف کر لیں گے اور اس کے ساوس کے اندر ڈالنے کے لیے میں نے یہ ایک پیاج چھوٹا پیاج تھا جس کو لمبائی میں کٹ لیا ہے تھوڑے سی لسن کی توریاں اور آدھا انچ ادرک کا ٹکڑا ٹوماٹروں کو اس طرح سے ہم چار چار حصوں میں کٹ لیں گے اور اس کے بیج میں جو وائٹ حصہ ہے یا اس کی جو روٹ ہے اس کو ہم نکال دیں گے یہ میں نے سارے ٹوماٹر کٹ کے رکھ لیا ہے اب ایک کڑائی لیں گے اس کے اندر ہم یہ سارے ٹوماٹر ڈال دیں گے سب کچھ ہم ایک ہی ساتھ ڈال دیں گے پیاج لسن ادرک سب بھی اسی میں ڈال دینا ہے دو لال مرچیں اور ون فورتھ کپ میں نے چینی ڈال دی ہے اور ون فورتھ کپ ہی میں سرکہ ڈال دوں گی تھوڑی سی ہم دگی مرچ ڈالیں گے کیونکہ یہ ہماری لال مرچ اتنی لال نہیں ہے پر تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے ایک ہی ساتھ ڈال دینا ہے ابھی ہم نے اس میں ایک چمچ دگی مرچ اور ایک چمچ نمک اور ان کو مکس کر لیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ ڈالے ہیں وہ پانی چھوڑیں گے ہم نے اس میں پانی بلکل ایک بوند بھی نہیں ڈالا ہے تو یہ دیکھیں ٹیماتروں نے کتنا پانی چھوڑ دیا ہے تو ہم نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی پکانا ہے دھیرے دھیرے پکیں گے ٹیماتر تو اچھی طرح سے گل جائیں گے یہ دیکھیں پانی کتنا ریڈ ہو گیا جتنے بڑیا آپ ٹیماتر لیں گے اتنا ہی آپ کی ساؤس اچھی بنے گی بڑیا دھیرے دھیرے ٹیماتر گل رہے ہیں ابھی ہم اس کو ڈھک کے پندرہ بیس منٹ پکا لیں گے یہ دیکھیں کتنا پانی چھوڑ دیا ٹیماتر بڑے سافٹ ہو گئے ہیں بیج بیج میں چیک کرتے رہیں اور بیج میں اس کو پھر ڈھک کے پکا لیں پانچ منٹ بعد چیک کر لیں پھر ڈھک دیں اور سپریچولا سے اس کو دبا کے دیکھ لیں کہ ہمارے ٹیماتر گل گئے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں پانی کتنا سوک گیا سارا اور ٹیماتر ہمارے بلکل میش ہو گئے ہیں اچھی طرح سے گل چکے ہیں بس ہم گیس اب بند کر دیں گے اور ان کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اس طرح سے آپ کے ٹیماتر اچھی طرح گل جانے چاہیے یہ دیکھیں اور پانی بھی سوک جانا چاہیے تھوڑا بتا پانی رہ جائے تو کوئی بات نہیں لیکن کافی پانی سوکے گا جیسے جیسے تو یہ ٹیماتر بھی گلتے جائیں گے ہمارا جو مکشر تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو ایک مکشر گرائنڈر لیں گے اور اس کے اندر اس کو گرائنڈ کر کے اس کو یہ سوس تیار کریں گے اس طرح سے گرائنڈ کر لیں ایک آدھ بار ہی بس چلانا پڑے گا کیونکہ ہمارے ٹیماتر تو بلکل گلے ہوئے ہیں بال لیں گے ایک چھنی لیں گے اور اس کے اندر ہم سارا یہ بیٹر ڈال دیں گے اور اس کو چھان لیں گے تاکہ نیچے جو ہے اس کی سموتھ پیسٹ آئے اس کو چھاننا آپ نے بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں کوئی لسن ادرک کے یا پھر ٹیماتر کے بیج وغیرہ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اوپر اور نیچے جو ہے اس کی سموتھ سوس نکل آتی ہے جو پیسٹ بنتی ہے اس طرح سے ہم اس کو ایک چمج سے چھانتے جائیں گے اور یہ دیکھئے کتنی بڑیا ہماری سوس بن رہی ہے کافی تھک بنی ہے بجار سے بھی بڑیا بنی ہے بجار کی تو پھر ملاوٹ ہوگی گھر میں ہم نے بلکل شد آپ کے سامنے دیکھئے کچھ بھی اس میں ملاوٹ نہیں کی ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو بنا لیا اور اتنی جلدی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے کتنی گاڑی سوس بنی ہے بس اب اس کو ہم کسی بوٹل میں بھر کے رکھ لیں گے جو ساف ہو اور بلکل سوکھی بوٹل ہو کوئی کے اندر ہم اس کو بھر کے فریج میں آپ بے شک اس کو مہنہ پندرہ دن دو مہنے رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوگی فریج میں ہی رکھیں اس طرح سے میں بوٹل میں فل کر لوں گی تو یہ ہماری ٹومیٹو سوس بن کے تیار ہوگی ہے اگر آپ کو میری یہ ٹومیٹو سوس کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ شیئر جرور کریں thank you and have a nice day نیکسٹ ریسپی میں پھر ملتے ہیں